ہلو فرنڈ یونیک یو چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا چھپکلیوں سے چھٹکارہ پانے کا سرل اور آسان اپائے یعنی کہ چھپکلیوں کو بھگانے کا چھپکلیوں کو ختم کرنے کا ایک بہت سرل اور آسان اپائے گھریلو اپائے یعنی کہ آپ اپنے گھر کی چھپکلیاں بھگا سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ایک اپائے بتاؤں گا چھپکلیاں زیادہ تر کچن میں باتروم میں فریج کے پیچھے کھڑکیوں کی پیلمٹ یا پردوں کے پیچھے زیادہ دکھائی دیتی ہیں یا اُس جگہ دکھائی دیتی ہے جہاں پر کیڑے مکوڑے ہوتی ہیں کیونکہ چھپکلیاں ہمیشہ کیڑے مکوڑے کھاتی ہے کیونکہ چھپکلیوں کا سکار کیڑے مکوڑے ہی ہوتی ہیں اگر آپ اپنے گھر صاف صفائی رکھیں گے آپ کے گھر میں چھپکلیاں بہت کم دکھائی دیں گی ویسے کچن کے اندر چھپکلیاں اکثر آ جاتی ہیں کیونکہ کچن میں کتنی بھی صفائی کر لو تو کیڑے مکوڑے آ ہی جاتے ہیں اور ان کیڑے مکوڑوں کو کھانے کے لیے چھپکلیاں آتی ہیں کیڑے مکوڑے جب تک کھاتی ہے تب تک ان سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اگر چھپکلی کسی کھادی پدارت میں گر جائے تو یہ بہت ہی خطرناک یعنی کہ جان لیوا بھی ثابت ہو جاتا ہے تو چھپکلیوں سے چھٹکارہ پانے کا اپائے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے ہمارا یونیک یو چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز آپ ہمارا یونیک یو چینل سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجے تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہی تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں چھپکلیوں کو بھگانے کا گھریلو اپائے اس میں کیا کیا ساماگری لگے گی ایک چمچ کافی پاورڈر لیں گے جیہاں دوستو ایک چمچ یہ کافی پاورڈر ہے یہ ہم نے اس کو اس میں ڈال لیا کٹوری میں اور اس کو بہت ہی باریک کر لیتے ہیں ایک چمچ یہ تنباکو اور باریک کر لے مسلے ہاتھ سے اچھی طرح سے جیہاں دوستو یہ تنباکو اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ان دونوں کو آپس میں اچھی طرح مکس کر لیں گے ویسے کافی پاورڈر اور تنباکو ان دونوں کی خوشبو چھپکلی کو بھگا دیتی ہے کئی باری کیا ہوتا ہے کہ کوئی چھپکلی ڈھیٹ ہوتی ہے کوئی چھپکلی ایسی ہوتی ہے جو بھاگتی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گی اس کو دیکھے گی اور اس کو کھانے کی کوشش کرے گی جیسے وہ اس کو کھائے گی تنباکو ہونے کی وجہ سے اس کو چکر آئیں گے اور وہ گست کھا کر گر جائے گی اب اس کے اندر ہم چار پانچ بند پانی کی ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ اتنا گیلا ہو کھالی اس کی گولیاں بنا سکیں اب ہم اس کی گولیاں بنائیں گے گولی بنا کر اس کو چھائے میں ہی سکھانا اور گولی اس کی چھوٹی چھوٹی بننی چاہیے یہ اتنی چھوٹی سی گولی بنانی ہے یہ دیکھئے تو دوستو چھپکلیوں کو مارنے کے لیے چھپکلیوں کو بھانے کے لیے ہم نے یہ گولیاں تیار کر لی ہیں اس کے اندر کافی پاورڈر اور تمباکو ملا ہوا ہے ایک چمچ کافی پاورڈر ایک چمچ تمباکو ان گولیوں کو اس جگہ رکھیں جہاں پر چھپکلیاں آتی ہو اسے کھائیں گی اور چھپکلیاں مر جائیں گی اور بھاگ جائیں گی ویسے تو اس کی خسبو سے ہی بھاگ جائیں گی کیونکہ اس کے اندر کافی پاورڈر ہے اور تمباکو ہے ان دونوں کی خسبو سے ویسے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں اگر کوئی چپ کے لئے ڈھیٹ ہوتی ہے جو نہیں بھاگتی ہے وہ اس کو کھائے گی اور چکر کھا کے گر جائے گی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر چپ کے لئے دراروں میں چھپی ہوتی ہیں وہاں پر یہ گولی نہیں رکھی جا سکتی ہے تو دیواروں پر آپ کیا کریں ایک ٹوٹ پک لیں اور اس کے اندر یہ گولی کو لگا لیں اس طرح سے اس جگہ کے حساب سے اس درار کے حساب سے آپ اس کو اسی سائز میں کر لیں اور اس جگہ پر اس کو لگا دیں اس سے چپ کے لئے اٹریکٹ ہوگی اسے کوئی کیڑا مکوڑا سمجھے گی اور اس کو کھائے گی اسے کھا کے وہ بے ہوس ہو جائے گی یا چکر کھا کے گر جائے گی یا اس کی خوزبو سے وہ بھاگ جائے گی تو یہ تھا آج کا اوپائے تو دوستو آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرتا ہوں یعنی کہ ایک سالدھانی آپ کو بھرتنی ہے ان گولیوں کو اپنے بچوں اور پالتو جانوروں سے دور رکھیں کیونکہ یہ تمباکھو سواست کے لئے ہانیکارک ہوتا ہے آپ کو یہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ موسیقی